بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسے محمد تسیب مرحبا بھی ہمیں جانتے نہیں تو آج ہم بڑے ہی دنوں بعد بلوگ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے آپ سب کو میری طرف سے پھر ایک دفعہ سلام اور آج ہم جا رہے ہیں دبائی تھوڑا سا سمان تھا ڈلیور کرنے کے لیے 200 بار کے دو پمپ تھے کمپلیٹ سیٹ اور دو فرمر تھے اور ہم نے سوچا کام تو ہم کرے ہی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی دکھا دیں ڈلیوری اور 200 بار کے دونوں کے دونوں سیٹ اور ساتھ میں آپ کو بھی تھوڑا سا دبائی دکھا دیں گے رستے میں جاتے ہوئے اور ساتھ میں جدہ ڈلیور کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے اور کیسے ہم ڈلیور کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اچھا جی دیکھیں آپ یہ ایک سیٹ ہے کمپلیٹ 200 بار 15 لیٹر سیون پوائنٹ فائف ایچ پی پمپ موٹر انلوڈر بل گیج فلٹر وہ ادھر ہوس پڑا ہوا ہے یہ گن ہے میڈ ان اٹلی پورے کا پورا سامان میڈ ان اٹلی کا ہے بس فریم جو ہے میڈ ان یو ای اور وہ پڑے ہو ہیں دو فومر شیمپو ابھی خان صاحب دروازہ بند کر دینے لگے ہیں ابھی گاڑی میں بیٹھتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے آپ سے ملتے ہیں بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس رائیڈ کا مزہ لیں اچھا جی سفر کا آغاز ہم نے کر لی ہے ڈلیور کریں گے خان صاحب ادھر سے کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے ہم تقریبا اگر ٹریپٹ نہیں ہے تو چالیس منٹ لگے گا تقریبا ٹریپٹ ہوگا تو پھر تو زیادہ ٹائم لگے گا اگر ٹریپٹ نہیں ہوگا تو چالیس منٹ لگے گے اور آپ کو ساتھ ساتھ ہم دبائی کی ابھی تو ہم شارجہ کے اندر ہیں شارجہ سے نکلت ہے تو ساتھ ساتھ آپ کو ہم دبائی کی خوبصورتی بھی دکھاتے جائیں گے دوپ ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی مجھے خود نہیں نظر آرہا میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیمرے میں میں آ بھی رہا ہوں کے نہیں لیکن پھر بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اب بس دیکھتے رہیں شارجہ بس دیکھتے رہے ہیں بس دیکھتے رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کتنی دیر میں پہنچیں گے میں آپ کو بتائی رہا تھا کہ ٹریک ویجی تو زیادہ ٹائم لگے گا تو ٹریک کو اتنی ٹریک ہے اس وقت اتنی ٹریک ہے ویسے بھی آج جمعیرات ہے جمعیرات کو ویسے ہی بہت زیادہ ٹریک ہوتی ہے بہت زیادہ جاوے اور اس کو زیادہ جلدی ہے ابھی آب ہی تک ہم دوبائی کی اندر انٹر نہیں ہوئے تو اتنی ٹریک ہے تو جب دبائی کے اندر انٹر ہو جائیں گے تو سوچیں تب کتنی ٹرافک ہوگی یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں دہسانے ادھر دیکھیں عام لوگوں کے چلنے کے لیے روڈ کراس کرنے کے لیے پورے کا پورا بریج بنایا اور ایسی والا اندر سے پورے کا پورا نظر آرہا ہوگا آپ کو وہ اس طرف کمپلیٹ بس ہم تو پھسے ہیں ٹرافک کے اندر انجوائے کریں اوہو ایک گھنٹہ ٹرافک سے فسے ابھی نکلے تو ابھی دبائی کی عدود میں آنے لگے ہیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بریج کراس کرتے ہی دبائی سٹارٹ ہو جائے گا ہم نے الحمدللہ بریج کراس کر لیا تو ابھی بھی آپ دیکھو کتنی زیادہ ٹرافک ہے ایک گھنٹے سے ٹرافک کے اندر فسے تھے ابھی نکلے ساتھ میں دبائی کے پہاڑ بھی دیکھ لو آپ کیسے ہیں خالی مٹی مٹی باقی یار ابھی دبائی سٹارٹ ہو گیا ہے لکھا ہوا ہے ایک سو دس کلومیٹر کی سپیڈ پہ سپیڈ پہ چلا سکتے ہیں تو ہماری رفتار دیکھ لو بیس بیس کی سپیڈ چل رہی ہے اتنی زیادہ ٹرافک ہے آپ تو یہ ویلوگ دیکھیں گے کل ملے گئے آپ کو دیکھنے کے لیے یہ پرسو لیکن آپ ہمارے لیے تب بھی دعا کر دینا نیکس ٹائم ہم جب بھی جائے تو ٹرافک نہ ملے باقی ملتے آگے انشاءاللہ ٹرافک سے نکل کے تب تک آپ انجوائے کریں ویڈیو موسیقی کل موسیقی موسیقی کیسا کہی کیسا رہا موسیقی 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 جی خیلی ہم ٹرافک سے نکل چکے ہیں تو ابھی تقریبا تقریبا ہمیں ابھی تک گاڑی چلاتے ہوئے تقریبان اچھا جی ابھی آپ کو انٹرنیشنل سٹی اور چائنہ مال کو دکھاتے ہیں ہم بھد پہلی لفعہ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں سوچا آپ کو بھی دکھا دے دیکھیں اچھا جی یہ پیچھے جو ہے ساری کی ساری انٹرنیشنل سٹی ہے اور یہ جو ہے چائنہ مال ہے اسے چائنہ مال بولتے ہیں چھوڑا سا قریب کر کے دکھا دیتے ہیں ہم کو پوری کی پوری چائنہ تھیم کی طرح بنا ہوئے ڈرائیگن دیکھیں ہوگے آپ نے ڈرائیگن بھی بنے ہوئے ابھی تک سفر ہے تھوڑا سا لمبا تقریبا ہمیں نکلے ہوئے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا لیکن چالیس منٹ کا تھا سفر لیکن ابھی ڈیڑھ گھنٹہ ہو چکا ہے اس لیے کہ ٹریفک بہت زیادہ تھی ابھی الحمدللہ ٹریفک تو نہیں ہے ابھی تقریبا بیس پچیس منٹ تک امید ہے کہ پہنچ جائیں گے اپنی لوکیشن پہ آگے ملتے ہیں لوکیشن پہ جا کے انشاءاللہ جیس الحمدللہ الحمدللہ اپنی دیسنیشن تک پہنچ گئے ہم الحمدللہ یہ علاقہ ہے ہم صاحب اس علاقے کا کہا نام ہے باراسان باراسان علاقے میں آئے ٹلیور کرنے ٹو ہنڈر بار کے دو پاپ پور فارمر دو الحمدللہ اس لاسٹ ایک منٹ کی ہماری رہ گئی ہے لوکیشن پہنچ گئے بس ہم الحمدللہ پہنچ کے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ تو اچھا جی الحمدللہ پہنچ گئے ہم تو تھکاوٹ سے ایسے جان جا رہی ہے دو گینٹے سفر کی آج گاڑی کے اندر بڑے 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 زیادہ دن و بعد لیکن ہم الحمدللہ اپنی دیسنیشن پہ پہنچ گئے ابھی اتاریں گے کسٹمر کو کال کرنے درائیور تو وہ آئے گا تھوڑے سے پیپر ہو گئے رہا ہے ان پہ سائن بھی کروانے ہیں سائن کروا کے یہ سارے کا سارا سامان آپ کے دو پمپ اور دو فرمر اتاریں گے اس کی بے کسٹمر کو کال کیا وہ کہتا ہے کہ آنے لگا ہوں پانچ منٹ تک واقعی یہ ہے اس کا کار واش سٹیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بن رہے تیار ہو رہا ہے ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا آپ کو میں تھوڑا سا اندر سے بھی دکھا دیتا ہوں جب تک کسٹمر آتا ہے کسٹمر عربی ہے لوکل وہ شروع کر رہا ہے ادھر یہ سارا کار واش کا جناب اس نے بنایا ہے سسٹم پورے کا پورا باقی وہ آتا ہے تو اس کو دیتے ہیں اس کا سامان اور نکلتے ہیں ہم الحمدللہ جی سارا سامان اتار دیا گاڑی سے ڈلیور ہو گیا ابھی بس سائن لیں گے اور واپس چلیں گے تب ملتے ہیں آپ سے الحمدللہ واپسی کی اور نکل جکے ہیں ابھی تقریب بنا دا گھنٹہ یہاں ایک گھنٹہ تو کنفرمن لگے گا اگر ٹرافک ہوئی تو دو گھنٹے لگیں گے ساتھ ساتھ ہم سیٹ بیڈ لگا لیں واقعی انشاءاللہ ملے گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے کونٹنٹ کے ساتھ آج ویسے بھی جو مرات ہے شاید آج پھر ایک اور ویڈیو بنے اور یہ والی ویڈیو ادھر سم اپ کرتے ہیں ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دعوں میں یاد رکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم